اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد اجمال چودری تودے آور ٹاپک آف دسکیشن از سٹری آپسیس وات ایس سٹری آپسیس سٹری آپسیس از بیسی کری ڈیپتہ پرسیپشن آن ڈا بیسیز آف بناکول ڈسپارٹی آمز بان میں ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ کی کپیسٹی ہوتی ہے جو ایبیلٹی ہوتی ہے چیزوں کا 3D image دیکھنے کا depth perception کو دیکھنے کا اسے ہم کیا کہتے ہیں stereopsis کہتے ہیں stereopsis جو ہے وہ binacular single vision کا third grade ہے جو ہم previous بھی discuss کر چکے ہیں جو first grade ہے وہ ہے simultaneous perception second ہے fusion اور جو third grade ہے وہ ہے stereopsis stereopsis کو ہم different methods سے میرے کر سکتے ہیں یہ methods ہم کچھ methods جو ہیں وہ previous lectures میں discuss کر بھی چکے ہیں جیسے ہم اس میں tn-o سے میرے کر سکتے ہیں frisbee سے میرے کر سکتے ہیں titmers fry سے میرے کر سکتے ہیں اور rank سے میرے کر سکتے ہیں سب سے جو gross method ہے stereopsis کو چیک کرنے کا وہ ہوتا ہے rank 2 pencil test اس میں کیا ہوتا ہے کہ basically آپ دو pencils رہتے ہیں اور pencils کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے align کرنا ہوتا ہے like this ایک pencil آپ patient کے ہاتھ میں دیں گے دوسری pencil آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے کہ patient کو کہنا ہے کہ ایک pencil کے سکے کو دوسری pencil کے سکے کے ساتھ align کریں انشاءاللہ اس پہ ہم detail میں بات کریں گے باقی جو tn-o کے ساتھ stereopsis جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں today our topic of discussion is frisbee how can we assess the stereoscopic level of the patient with stereopsis stereopsis ہے کیا stereopsis میں basically جو ڈسکری بنی ہوتی ہے اس شیپس میں ایک سرکل پرنٹ ہوا ہوتا ہے جس کی کیا ہوتی ہے فارورڈ ڈسپریسمنٹ ہوتی ہے اگر آپ اس پہ زوم کریں گے زوم کر کے آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کیا کیمرے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جیسے یہ بناوا ہے یہ پروٹرودنگ ہے اس کی کیا ہے بسکری فارورڈ ڈسپریسمنٹ ہے اور اس کی تھکنس سے ہمیں پتا چاہ جاتا ہے جیسے اس کی تھکنس سے پتا چاہ جاتا ہے یہ جو ہے وہ 6 میلی میٹر کی ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے وہ 3 ایم ایم کی ہے اور جو ہمارے پاس 3rd پریٹ ہے وہ ہے 1 ایم ایم کی ہے تو جو میکسیمم ریول آف ٹریوپسی ہے جو اس کی مدد سے فریسپی کی مدد سے ہم میر کر اب ہم اس کو کیسے کرتے ہیں پیشنٹ کو بیٹھانا کیسے ہے پیشنٹ کو دکھانا کیتے ہیں ہمیں آپ لوگوں کو ایک پیشنٹ پہ پرفارم کر کے دکھاتا ہوں now we move toward the practical assessment of the measurement of the سٹریوپسی ہمارے پاس بہت بڑا دکھا پیشنٹ ہے ان پہ ہم جو ہے سٹریوپسی assessment کا ٹریل کریں گے اس سے پہلے بیسی آپ پیشنٹ کو دیکھ رہو جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس تین پیشنٹ جن کی تھکنس ویڑی کر رہی ہے 6 میلی میٹر 3 میلی میٹر and 1 میلی میٹر اور یہ ان کا distance ہے جس distance پہ ہم نے پیشنٹ کو دکھانا ہوتا ہے اس پہ زوم کیجئے کہ اس پیشنٹ پہ جیسے ہم نے بات کی ہے یہاں پہ نظر آرہ آپ کو جیسے کہ 6 میلی میٹر کی پیشنٹ ہے اس کو اگر ہم 3 سینٹی میٹر کے دیسنس پہ پیشنٹ کو دکھائیں جائیں گے 45 کے انگل پہ انکل کر دکھائیں گے تو جو سٹریوپس کا ریول ہم مجھ کریں گے وہ 875 سیکنڈ آرک ہے اسی طرح ہم ڈسٹنس 40 پہ جائیں گے تو 495 ہو جائے گا ڈسٹنس اگر ہم اس کا 50 پہ جائیں گے 50 سینٹی میٹر پہ سیکنڈ آرک ہے جیسے جیسے سٹریوپس ڈیچے جاری ہے تو زیادہ فائن کی طرف جاری ہے آگے ہم نیکس بات کر رہتے ہیں 3 مم کی اگر 3 میری میٹر کی پیشن کو دکھاتے ہیں تو 4 40 ہے اور اگر وہ 40 سینٹی میٹر پہ دکھائیں گے تو 250 ہے 50 سینٹی میٹر پہ دکھائیں گے وہ 160 سیکنڈ آف آرک ہے اور سب سے جو فائن پریٹ ہوتی ہے وہ 1 میری میٹر بار ہے اگر ہم پیشن کو 30 سینٹی میٹر کے دکھائیں گے تو 150 سیکن آرک ہے 40 پہ 85 سیکن آرک ہے اور 50 پہ 55 سیکن آرک ہے اور سب سے زیادہ جو فائن سٹریوپسی ہے وہ ہم 20 سیکن آرک میر کال سکتے ہیں جسے ہم فیس بی ڈیو بھی کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں 1 میری میٹر کی پریٹ کو 80 سینٹی میٹر کے دیسنس پہ پیشن کو دکھانا پڑتا ہے جو فائن سب سے جو میکسیم سٹریوپسی ہے ہیومن آئی کی جو آن ایورج پاپوریشن میں روگوں کی ہوتی ہے 40 سیکن آرک تو جیسے آپ کی سٹریوپسی گریڈ میں نیچے آتی جاتی ہے تو زیادہ فائن ہوتی جاتی ہے اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ گروس کی طرف چلے جاتی ہے سب سے میری میٹر کی پریٹ ہے سکس میری میٹر کی پریٹ پیج ہم ایسے ایک انکرائن پوزیشن ہوگی اور جس کے پیچھے کیا ہوگا بسی کلی وائٹ بیک گرونڈ پہ ہم پیشن کو دکھائیں گے آپ لوگ ادھر آگر زوم کیجئے اس چیز کو ادھر سے آجیں یہ دیکھیں یہ اس میں ایسے انکرائن 45 پہ پی ہم پیشن کو دکھائیں گے پھر ہم پیشن 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 میٹم سانیا بتائیے گا اس میں سے 4 سکویر بنے ہوئے ہیں سکویر میں سے ایک ایسا سرکر ہے جو آپ کی طرف پر ٹرود دنگ ہے وہ کون سا ہے یہ یہ بارا اگزیکٹ اس نے بلکل ٹھیک بتایا اس کو 40 سانٹی میٹر کے ڈسن پہ دیکھ رہے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ پیشن نے تکا مارا ہو پیشن آپ چیٹ کر رہا تو آپ اس کی اور انٹیشن چینج کر سکتے ہیں پیشن سے دوبارہ پوچھیں گے کیا اس نے واقعی صحیح بتایا تھا یا تکا مارا تھا یہ چیٹ کر رہا آپ بتائیں میٹم کون سے یہ بارا ٹھیک ہے اس نے ٹھیک بتایا ہے تو دیٹ میز کہ اس کی جو ہے وہ 40 سینٹی میٹر کے ڈسن پہ 4 95 سیکن آرک اس کی سٹیوپس ہے یہ گراؤس ہے اب ہم اس سے جاتے ہیں نیکسٹ فائن کی طرف تو فائن کے لئے ہم جائیں گے 3 میری میٹر کی تھکنس کی پریٹ پہ پیشن کو ایسے وائٹ بیگران کے ساتھ رکھیں گے میڈم سانیا بتائیں اس میں کون سا سرکر ہے گوڈ یہ سرکر بھی انہوں نے ٹھیک من آیا اگر آپ کو کیپچر کر سکتے ہیں تو ضرور دکھائیے گا اب کون سا یہ بھارا 3 میری میٹر جو ہم چیک کر رہے ہیں بسی 40 سینٹی میٹر کے ڈیسٹنس پہ وہ ان کی کتنی ہے اب ہم نیکس جاتے ہیں 1 میری میٹر باری ٹھیکنس کی پی 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 اس پی میڈم ہمیں اورینتیشن چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پیشن ہمیں چیٹ نہ کر اب کون سا ہے یہ بھارا گوڈ تو ہم نے 1 میری میٹر کی تک نیکس کی پی ریٹ ہے وہ 40 سینٹی میٹر پہ چیک کی ہے تو اس کی اس کی ایٹی فائی سیکنڈ آگ اب اس کا زیادہ فائن کی طرف جاتے ہیں تو آپ پیشن کا چینج کر سکتے ہیں اور جو آپ کا ٹیسٹنگ دیسٹنس ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اب بتائیں یہ ایٹی سینٹی میٹر گا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں گوڈ ایکس سینٹ تو جو پیشن ہمارے پاس ہے ان دی فارم سٹیوپسی اتنا فائن ٹیسٹ ہے کہ اس میں کوئی منوکولر کروز نہیں ہوتے جو سٹیوگرام ہوتے ہیں جن میں رینڈم ڈوٹ ہوتے ہیں اس میں سم ٹیم کیا ہوتا ہے کہ پیشن اپنی سنگل آئی سے چیٹ بھی کر جاتا ہے منوکولر کروز کو وہ یوز کر جاتا اس میں کوئی منوکولر کروز نہیں ہوتے ویڈیو کے بارے میں کمینٹ ضرور کیجئے رافظ